نمسکار دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ایمس نئی دلی کے اندر ستاب نرس کے پدوں پر نکلیوی ویکنسی کے بارے میں تو ویڈیو شروع سے ان تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ساتھ میں چرچہ کرنے والے کتنی پوشٹ ہیں کون اپلائی کر سکتا ہے کتنی ایز لیمیٹ ہے ان سبی کے بارے میں تو نرسنگ اوپی سر کی یہ ویکنسی ہے جس میں اگر پی لیول کی بات کی جائے تو لیول ساتھ کے انصار جو پری ریوائز پیو بینڈ ہے دو اس کے انصار نوزہ تین سو سے لے کر چونتی سار آٹھ سو آپ کو گریڈ پر چھانٹی سو کے ساتھ ملیں گے ایز کی بات کیجئے تو اٹھارہ سے تیس سال جب بھی نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا لیکن بعد میں ایز بڑھا دی تھی اس کی یعنی اٹھارہ سے پینتیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل پوشٹوں کی بات کیجئے تو ٹوٹل پانسو تین پوشٹ ہیں جس میں انریجوڈ کے لیے دو سو بیانسی پوشٹ ہیں ایسٹی کے لیے چھانسٹھ ایسٹی کے لیے بتیس اینڈ او بیسٹی کے لیے اکسو تیس پوشٹ ہیں باؤن پوشٹ ہیں پی ڈبلو ڈی کنڈیٹس کے لیے ریجوڈ ہیں اور بتیس بیگ لوگ ویکنٹ جو پوشٹ ہیں وہ بھی اس میں سامد ہیں سیلیکشن پروسیس کی بات کیجئے تو اونلی ریٹن ٹیسٹ کے آدھار پر ہوگا ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن کی بات کیجئے تو اگر آپ نے بی ایسی نرسنگ کیا ہے اونلس ہے یا پھر بی ایسی نرسنگ نورمل کیا ہے ریکوگنائز انسیٹیوٹ یا پھر جو انیورسٹیوٹس کے دوارہ یا پھر آپ نے بی ایسی پوشٹ سرٹیفیکیٹ یا پھر پوشٹ بیسک بی ایسی نرسنگ کی ہے تو اب اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کا ریجسٹرشن ہونا چاہیے نرس کے روپ میں یا پھر آپ نے جینم کیا ہے ریکوگنائز انسیٹیوٹ یا بورڈ یا پھر انیورسٹیوٹس کے دوارہ ساتھ میں آپ کا ریجسٹرشن ہونا چاہیے سٹیٹ یا پھر انڈیا نرسنگ کونسیل کے اندر میڈوائی پیور نرسز کے روپ میں اور اس کے علاوہ پچاس بیٹ کے ہوسپیٹل کے اندر آپ کا دو سال کا انبوہ ہونا چاہیے لیکن اب یہ جو ایکسپیرینس ہے وہ ایک سال کا کر دیا گیا ہے یعنی دو دن بعد اس کا جو نئے نوٹیفکیشن آگئے تو اس میں ایکسپیرینس اب وہ ایک سال کا کر دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جنرل کنڈیسنس کی تو آپ کو اونلائن اپلیکیشن فیلپ کرنا پڑے گا وہ بھی اس کی اپیشل سائٹ پہ جا کے اپیشل سائٹ کی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گی اور اس کی پیڈی اپ آپ ہمارے ٹیلگرام چینل رنے کلاسے سے پری میں پرابط کر سکتے ہیں اونلائن اپلیکیشن آپ ایک آٹھ دو جار گنیس سے لے کر اکیس آٹھ دو جار گنیس تک ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپلیکیشن سبمیٹ کرتے ہیں تو کسی پرکار کی معنی نہیں ہوگی اور جو لنک کا وہ انسکریہ ہو جائے گی اس کے لئے آپ کو کسی پی پرکار کی ہارڈ کوپی نہیں بھیجنی لیکن ہارڈ کوپی بہوشے میں کام آئے گی آپ اپنے پاس ضرور رکھیں اس کے لئے جو اپلوڈ ایمیج ہے انسٹیکشن دیے گے وہ جرور فولو کیجئے گا اپلیکیشن فیس کی بات کی جائے تو جنرل او بی سی کنڈیٹس کے لئے پندرہ سوپے فیس رہے گی ایس تی کنڈیٹس ہیں گا پھر ایوڈ ایس کنڈیٹس ہیں ان کے لئے پارہ سوپے فیس رہے گی اگر پی ڈیٹس کنڈیٹس کی بات کی جائے تو ان کے لئے کسی پرکار کی فیس نہیں ہے مادیم سے جمع کروا سکتے ہیں جس میں ڈیبیٹ کریٹیٹ یا نیٹ بینکنگ کوئی بھی مادیم ہو جمع کروا سکتے ہیں اب ایش لکسن کی بات کی اپر ایش لیمٹ میں چھوٹ ملے گی اسی اسٹی کنڈیٹس کو پانچ سال کی او بیسی کنڈیٹس کو تین سال کی پی ڈی 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 کو تین سال آٹھ سال کی چھوٹ ملے گی تین سال اگر اس نے ریگولر دیش کی شیوہ کی ہے تو اگر سینٹرل گورنمنٹ سیولن ایمپلوئی جس نے لگا تھا ہے تین سال دیش کی شیوہ کی اگر ایسی ایسٹی کا کنڈنٹ تو اس کو دس سال کی ایج لیمٹ میں چھوٹ ملے گی اب بات کرتے ہیں ان کی آن لائن موڈ او اگزامنیشن کی تو ڈیٹ آب آن لائن سی بی ٹی موڈ اگزامنیشن کی ہوگا اور ڈیٹ او ڈکلیریسن ریجلٹ کی بات کیجئے تو چواریس نو دو جاری گنس کو یہ ریجلٹ ڈکلیر ہو جائے گا یہ اس کی اپیس ہی سائٹ کی لینکا آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپشن مل جائے گا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنی بات کریں گے ویڈیو میں دیکھ جانکری اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو ساتھ جاتا سے زیادہ سیر کر دیجئے اور بھی شیفرکار کی ویڈیوز پانے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کیجئے تو دوستو ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ تک لئے جائے ہند جائے بھارت